بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے اگر میری کوئی بات بری لگتی ہے تو خدا رہا مجھے معاف کر دیں کیونکہ انسان گناہوں کا پتلہ ہے اگر میرا سمجھانا اور میری جو میں باتیں آپ سے کرتی ہوں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز میری چینل کو سسکرائب کریں لوگوں تک پنچائیں تاکہ لوگوں کو بھی میری بات کی سمجھ میں چیخ چیخ کر پکار پکار کر کہہ رہی ہوں جب تک میری زندگی ہے میرے سانسے ہیں میں آپ لوگوں سے وظائف اور اچھی باتیں عملیات وغیرہ شیئر کرتی رہوں گی اور آپ لوگوں سے کہتی رہوں گی اپیل کرتی رہوں گی کہ چینل کو سسکرائب کریں اور لوگوں تک اس اپیل کو پنچا دیں آج جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک ایسا عمل آج آپ کو میں بتاؤں گی جو آپ نے کبھی بھی پہلے کبھی کسی سے نہ سنا ہوگا نہ ہی آپ کو کبھی کسی نے بتایا ہوگا روزانہ چھے بار آیت الکرسی پڑھنے کا یہ ایک نایاب طوفہ اور ایک نایاب عمل ہے جو پہلے آپ نے میرا نکھیال کے کسی سے بھی یہ وظیفہ سنا ہوگا یہ ان بہنوں کے لئے بھی ہیں جن لوگوں کی جو بہنیں پریشان حال ہیں جو شادی کی وجہ سے خاص کر پریشان ہیں اور خاص کر مٹاپے کی وجہ سے جو پریشان ہے آیت الکرسی بہت بلند اور بہت زیادہ عظیم ہے اور صرف اور صرف وہ اول آخی گیرمٹوہ دروشی پڑھیں چھے بار آیت الکرسی پڑھا وہ دم کیا وہ پانی وہ پی لیں یقین مانیں کہ اس کا جو وزن ہے وہ گھٹنا شروع ہو جائے گا اس پانی کی برکت سے نیت و المراد نیت و المراد نیتوں کا دارمدار امالوں پر ہے امالوں کا دارمدار نیتوں پر ہے انہما امال بن نیات ٹھیک ہے تو آپ کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس وزیفے کو کس مقصد کے لئے کرتے ہو ٹھیک ہے جیسی اگر آپ نیت کرتے ہو کہ میرا وزن کم ہو جائے یا وزن جیسی ظالم بیماری سے اس کا میں شکار ہوں وہ ختم ہو جائے تو آپ نے چھ مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے شہد ملا کر پی لینا ہے تو یقین مانے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اگر کوئی بیمار ہے کوئی بہت بڑے مرض میں مبتلا ہے تو اس کو چھ بار آیت الکرسی اول آفر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شیف کے ساتھ پڑھ کر شہد کے اوپر دم کر کے آپ کھلائیں اس کو شہد چمچ کے ساتھ الحمدللہ اکیس دن کے اندر اس کے تمام بیماری بخار خانسی کیسا بھی ظالم مرض ہے ختم ہو جائے گا اب شگر والوں کی بات آتی ہے کہ شگر کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے دل کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے دل میں وال کا مسئلہ بلاکیج کا مسئلہ ایک میرے پاس بہن آئی تھی وہ کہتی تھی کہ میرے والد صاحب کے دل میں بلاکیج ہے یعنی کہ خون کے لو تھڑے جم چکے ہیں اور وہ نہیں نکلتے لوگوں نے ان کا پریشن بتایا ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں یا تو دل کا بائی پاس کروالیں یا پھر ان کا پریشن کروائیں اس میں سٹرڈ وغیرہ کا استعمال کروائیں یا کوئی ان کے اندر سٹرڈ وغیرہ ڈالیں گے پلاستک وغیرہ کہ تو وہ تو یقین مانے کہ صرف چھے سے گیارہ مرتبہ اول آخر دروشی گیارہ مرتبہ آیت الکرسی اگر آپ گیارہ مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو جتنی محبت ہوگی اتنی بلندی ہوگی جتنی محبت اتنی بلندی جتنے وظائفوں میں زور ہوگا اتنی بلندی ہوگی آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں عمل عمل کو دیکھیں اگر میں آپ کو کوئی عمل بتاتی ہوں آپ نے کہ یہ عمل آپ کرو اس عمل کو آپ جو مطلب کے جیسے ایک وظیفہ ہے یا رحمان اگر اکیس دن تک آپ پڑھتے ہو اس میں آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے تو پھر آپ اکیس دن ہی پڑھوگی اگر آپ کوئی اکیس دن میں فرق محسوس ہو رہا ہے لیکن آپ اس سے بھی زیادہ فرق محسوس کروانا چاہتے ہو یا اس سے بھی زیادہ رحمت حاصل کرنا اس کی تعداد کو دونہ کر دو دونے سے پانچ گناہ چھے گناہ آٹھ گناہ یقین مانے ایک دن میں بھی میں نے کاموں کو اللہ کی رحمت سے بدلتے دیکھا ہے جتنی محبت جتنی چاہت ہوگی اتنی بلندی ہوگی ٹھیک ہے آپ کو میری بات یہ سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے آپ نے یہی کرنا ہے آیت القرسی کلمنجی کے پر پڑھ دم کر شگر کے مریض دل کے مریض بلاکی جسم میں درد ہڈیوں کا درد جسم کے اندر کسی بھی قسم کی خون کو پاک کرنے کے لئے آپ یہ پڑھ کر الحمدلللہ دیں اپنے بڑوں کو بچوں کو چھوٹوں کو کسی کو بیماری ہے کلونجی پیس لیں تھوڑی سی جیسے ایک کلونجی بہت سخت سی ہوتی ہے ایک کلونجی تھوڑی سی پیس لوگی وہ بھی کھائی جاتی ہے سخت بھی کھائی جاتی ہے دونوں طرح آپ استعمال کر سکتے ہوں یہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا ایک اور چھوٹا سا وظیفہ آپ کو بتاتی جاتی ہوں آیت القرصی آپ نے 11 مرتبہ دروشی پڑھ آیت القرصی لسن کے اوپر دم کر یا لسن کے پانی کے اوپر دم کر ایک جمج روزانہ دل والے مرز کو پلا دیں یقین مانے اس کا دل کا جو مسئلہ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اسے کے ساتھ اجازت چاہتی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دماؤ میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ دوبارہ پھر نئی سے اس سے بھی پیارے وزائف کے ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی نئی موسیقی 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 موسیقی